اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم کونسا حرف پڑھیں گے حمزہ کونسا حرف پڑھیں گے حمزہ حمزہ ایسا حرف ہے کہ حمزہ دیکھیں حمزہ کی آواز سے کوئی لفظ نہیں بنتا حمزہ الفاظ کے درمیان یا آخر میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ حمزہ سے کوئی بھی چیز کا نام یا کوئی بھی اس سے سینٹینس وغیرہ سٹارٹ نہیں ہوتا کوئی بھی الفاظ نہیں بنتا یہ درمیان میں استعمال ہوتا ہے حمزہ جیسے یہ زائکہ زائکہ کیا ہوتا ہے بچوں ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں کھانا جیسے بریانی کورما ان سب چیزوں کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو ٹیسٹ کو ہم اردو میں کہتے ہیں زائکہ اب زائکہ دیکھیں اوپر آگیا حمزہ اب حمزہ کی وجہ سے یہ ورڈ ایسے ہوگا زائکہ ٹھیک ہے حمزہ کی وجہ سے اس طرح پروناؤنز ہو رہا ہے اگر حمزہ نہیں لگائیں گے تو یہ کوئی اور ورڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے حمزہ کی اہمیت بھی بہت ہے لیکن اس سے الفاظ کوئی نہیں بنتا اب یہ ریکھیں جیسے ہماری homework ڈائری ہے اس میں آ گیا ڈائری اگر یہ حمزہ نہیں لگا باؤ گا تو کوئی اور ورڈ یہ بن جائے گا ٹھیک ہے حمزہ کی وجہ سے یہ کیا بن رہا ہے ڈائری اوکے کس کا ذائقہ میٹھا ہے بتائیں آپ لوگ چمچم کا یہ مٹھائی بنی ہوئی ہے چمچم کا یا کریلے کا کس کا ذائقہ میٹھا ہے ان دونوں میں سے ٹھیک ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اچھا میں اب حمزہ آپ کو لکھنا سکھاتے ہوں حمزہ جو ہے ہم پورا لائن کے اوپر لکھتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ حمزہ ٹھیک ہے پورا ستر کے اوپر لکھیں گے ستر کاٹ کے نہیں لکھیں گے حمزہ بولیں آپ لوگ سب میرے ساتھ حمزہ یہ دیکھیں حمزہ اچھا یہ دیکھیں حمزہ حمزہ سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا لیکن دیکھیں چائے جو ہم لوگ پیتے ہیں چائے یہ بھی حمزہ کے بغیر نامکمل الفاظ ہے چائے کے اوپر یہ لگا ہے چھوٹا سا حمزہ ٹھیک ہے بچوں آپ لوگ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا اوکے اللہ حافظ موسیقی